اسکول کی تعلیم کے لئے آپ بڑی فکر کرتے ہیں بڑے سے بڑے ادارے میں آپ اسکول کی تعلیم کے لئے بھیجنے تیار ہیں بڑی سے بڑی ٹیوشنز جتنا ہو سکے ہم بھی فیز دنے تیار ہیں لیکن بعد جب قرآن کی آتی ہے ہمارے دل میں دماغ میں ہمارے آتا ہے کہ وہی ہمارے بچے کو فری تعلیم دی جائے فری کی تعلیم قرآن کے معاملے میں آپ اپنا پیسہ بچوں پر خرچہ کرنے تیار نہیں ہے کیسے برکت آئے گے آپ کے پیسوں میں ایک بات غور سے سنیے ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں آج لوگ دوسروں کی بچوں کی کیفالت اٹھا کر اپنے لئے جنت تیار کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ اپنے بچوں پر خرچہ کرنے تیار نہیں ہیں آپ چاہتے کہ میرے بچوں کو قرآن کے معاملے میں فری تعلیم دی جائے اسی وجہ سے آپ کے بچوں کو آج تک پند نہیں آ رہا ہے ہمیشہ بچہ آپ کا کمزور ثابت ہو رہا ہے ہمارے کندے پر آپ کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری ہے کچھ بھی نقصان ہوتا ہے ذمہ دار ہم رہے گے اور ایک بات میں کہتا چلوں ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کو ہماری تعلیم سے فائدہ نہ ہوا ہو اس کی وجہ کیا ہے کہ پیرنس کی توجہ بچوں پر نہیں ہے گیرنٹی دیتا ہے کہ اگر آپ کے بچوں کو فائدہ نہیں ہوا ہمارے تعلیم سے آپ کو فیز دینے کی ضرورت ہے تین منہ تک فیز بھی مت دیجئے آپ انشاءاللہ لیکن اگر آپ بچوں کے تعلیم پر توجہ نہیں دیں گے تو آپ کے بچوں کو تین سال میں بھی انشاءاللہ ریزلٹ نہیں ملے گا لیکن تعلیم کی توجہ آپ کی رہے گی تو تین منہ میں انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ملے گا کہ مدرسوں میں ہمارے کلاسز کے بچے جو ہے استاد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبی کا ایم ایچ کیو مسئلہ کوکن میں استقبال ہے سب سے پہلے میں معذرت کہا ہوں کہ پچھلے دس مہینوں میں ایک بیٹھ نے آپ کے سامنے نہیں پیش کیا ہے وجہ یہ تھی کہ آف لائن کلاسز اور اسی طرح سے آن لائن انٹرنشنل کلاسز اس کی مصروفیت اتنی زیادہ بڑھ گئی ذمہ داریہ اتنی بڑھ گئی کہ ویڈیو بنانے کا بلکل بھی موقع نہیں ملا اس لئے میں معذرت چاہتا ہوں آج میں آپ کے سامنے ایک خوشکبری جو ایم ایچ کیو کلاسز سے مطالق ہمیں لے کر آئے ہوں کہ انشاءاللہ چند دنوں میں انشاءاللہ ہمیں ایک انول پروگرام لینے جا رہے ہیں جس میں ماشاءاللہ تبرک اللہ اور دو لڑکیوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا ہے اور انشاءاللہ ان کا سنت کا پروگرام ہم رکھنے والے ہیں آپ سبی کی خدمت میں مبارک بادی میں پیش کرتا ہوں آج میں آپ کے سامنے ایم ایش کیو آف لائن اور ایم ایش کیو آن لائن انٹرنشل کلاسز جو کہ پورے دنیا سے جہاں پر بچے پڑتے ہیں ماشاءاللہ اس کے ایڈمیشن کے اپلائی کے لئے آیا ہوں میں الحمدللہ سمہ الحمدللہ ایم ایش کیو کلاسز میں جو مضبوط تعلیم دی جاری ہے سب سے پہلے آپ دیکھو گے کہ یہ کلاس مسئلہ تک ہی محدود تھی آف لائن تک لیکن الحمدللہ اس کے چرچے اور اس کی تعلیم جو پختلگی سے دی جاری ہے بچوں نے حفظ قرآن مکمل کر لیا دسیوں بچے حافظ بن گئے اور ماشاءاللہ لوگوں کی طرف سے ہمیں ڈیمان آنے لگی کہ ہمیں بھی پڑھنا ہے مسئلہ کے باہر بھی آپ جو ہے کلاسز کھولیے لیکن ہم برانچز نہیں کھول سکتے اس لئے ہم نے آن لین چالو کیا اور آج مجھے بتاتے ہو بہت خوشی ہو رہی کہ پوری دنیا میں الحمدللہ مسئلہ ماشاءاللہ اپنا کام کر رہی ہے کوئی کنٹری ایسی نہیں بچی ہے جہاں سے ہمارے پاس بچے نہیں پڑھ رہے آپ کو بتا دوں کہ دوپر میں دو بجے سے لے کر مغرب تک ہم آف لائن کلاسز چلاتے ہیں اور مغرب بات سے لے کر رات میں گیارہ سے ساڑھے گیارہ انڈیا کے ہم آن لین چلاتے ہیں الحمدللہ سیکڑوں بچے الحمدللہ ہمارے پاس پڑھ رہے ہیں اور ہزاروں بچے mhq کلاسز سے تعلیم حاصل کر کے گئے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں کہ کیوں mhq کلاسز میں بچے زیادہ ایڈمیشن لیتے ہیں کیوں ہر بچہ چاہتا ہے کہ مجھے mhq کلاسز میں پڑھنے کا موقع دیا جائے وجہ یہی ہے کہ الحمدللہ یہاں پر تعلیم بہت مضبوط دی جاتی ہے میں مسئلہ کے اندر کی میں بات پہلے کروں گا آف لائن کلاسز کی کہ mhq کلاسز نے کیا کام کیا mhq کلاسز کا ریزلٹ دیکھنا ہے تو جا کر دیکھئے کہ مدرسوں میں ہمارے کلاسز کے بچے جو ہے استاد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں مثال کے طور پر مدرسہ دینیا جو جماعت المسلمین کا مسئلہ میں چلتا ہے ہمارے بچے وہاں پر اساتیزہ ہے مدرسہ محمدیہ میں اساتیزہ ہے اور دیگر جگہ پر اسکول میں اساتیزہ ہے آپ سوچئے کہ اس کلاسز سے کوئی تعریف کی بات نہیں کر رہا ہوں آج جو ہے جو mhq کلاسز کے اندر تعلیم دی جاری ہے میں بہت ہی گرف کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی تعلیم دیگر پرائیوٹ ادارے جو چلتے ہیں جو دو گھنٹے اور ایک گھنٹے میں ایسی تعلیم دی جاری ہوگی یہ کوئی تعریف کی بات نہیں کر رہا ہوں میں آپ کو جو ہے ریزلٹ بتا رہا ہوں تو الحمدللہ اللہ کے فضل کرم سے تعلیم بہت مضبوط دی جاری ہے سب سے پہلے قرآن تجوید مخارج حفظ قرآن دعائیں اس کے بعد بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ ہر طرح کی جانچ الحمدللہ اس مرکز میں بچوں کے اوپر ہم دھیان دے کر یہ ساری چیزیں جو ہم نے بتایا ہے وہ کرتے ہیں میں آپ سبھی سے اپلائی کرتا ہوں کہ mhq کلاسز پچھلے سال ہم نے آفلائن کلاسز کے ایڈمیشن نہیں لیے تھے لیکن انشاءاللہ اس بار ہم آفلائن کلاسز میں ایڈمیشن لے گئے لیکن مغرب بات کا سیکشن جو ہے وہ ہمارا آن لائن کا ہے تو مغرب بات ہم کسی کو ایڈمیشن نہیں دے سکتے ہیں آفلائن میں جو ہے انشاءاللہ شان تک آپ آ سکتے ہیں اور آن لائن میں میں ساری دنیا میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ آئیے آن لائن کلاسز میں ایڈمیشن کیجئے الحمدللہ پچھلے دو سال میں آن لائن کلاسز میں جو ایڈمیشن ہوئے ہیں اس میں کئی بچوں نے دس دس پارے بھی حفظ کیے ہیں ناظرہ کے ساتھ میں تو ایک بہت ہی مضبوط تعلیم دی جاری ہے آپ ایڈمیشن کیجئے تعلیم کی ذمہ داری ہماری ہمارے کندے پر آپ کے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری ہے کچھ بھی نقصان ہوتا ہے ذمہ دار ہم رہے گے اور ایک بات میں کہتا چلوں ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کو ہماری تعلیم سے فائدہ نہ ہوا ہو اس کی وجہ کیا ہے کہ پیرنس کی توجہ بچوں پر نہیں ہے آپ پیرنس ہے آپ بچوں پر توجہ دیجئے ٹیچر کو رسپونس دیجئے تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کی تعلیم کی اپلائی کے لئے آیا ہوں کہ آئیے ہم نے ایڈمیشن چاری کیے ہے جتنا جلد ہو سکے آپ ایڈمیشن کیجئے کیونکہ لیمیٹیڈ ایڈمیشن آن لائن پہ بھی لیمیٹیڈ اور آف لائن پہ بھی لیمیٹیڈ پہلے ہم آن لیمیٹیڈ کرتے تھے لیکن اب آن لائن سیکشن چلتا ہے تو مغرب بات کا ٹوٹلی ہم نے بند کر دیا ہے اور آف لائن کا جو ہے اسپیشل لیڈیس ٹیچر بھی ہے اور جنٹس میں تو میں پڑھاتا ہوں اور انشاءاللہ ہم اپنی طرف سے پہلائی کے لئے گیرنٹی گیرنٹی دیتا ہے کہ اگر آپ کے بچوں کو فائدہ نہیں ہوا ہمارے تعلیم سے آپ کو فیز دینے کی ضرورت ہے تین منہ تک فیز بھی مت دیجئے انشاءاللہ لیکن اگر آپ بچوں کے تعلیم پر توجہ نہیں دیں گے تو آپ کے بچوں کو تین سال میں بھی انشاءاللہ ریزلٹ نہیں ملے گا لیکن تعلیم کی توجہ آپ کے رہے گی تو تین منہ میں انشاءاللہ آپ کو ریزلٹ ملے گا یہ میں ایک استاد کی ایسے سے آپ سے کہتا ہوں چلیے آئیے ایمیسٹیو کلاس سے جوائنٹ کیجئے انشاءاللہ جس طریقے سے بچے یہاں پر آئے گئے چاہے کتنے بھی کمزور رہنے دو کتنی جگہ سے آپ کے پڑھ کے بچے آنے دو اور کمزور رہنے دو انشاءاللہ ہم ان کی کمزور ہی نہیں دیکھیں گے ہم صرف یہی دیکھیں گے ہمیں ان پر کام کیا کرنا ہے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ایڈمیشن اپلائی ہونے کے بعد انشاءاللہ آپ ایڈمیشن کے لئے اپلائی کرے گے اور الحمدلہ ایڈمیشن جاری ہو چکے ہیں کافی بچوں نے ایڈمیشن کیا ہے انشاءاللہ آپ بھی آئیے انشاءاللہ تسلی بخص ریزلٹ آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ ہم شکریہ کا موقع دے گے جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ